آج ہم پھر فیض آباد جا رہے ہیں کل اور انشاءاللہ وہاں جا کر بتائیں گے کہ ہم وہ نہیں جو قربانیاں دینے سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم وہ بھی نہیں جو گھروں میں جا کر قربانیاں دینے کے بعد سو گئے ہم وہ ہیں جو کل بھی میدان میں لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لے کر کھڑے تھے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے کل بھی فیض آباد انشاءاللہ جا رہے ہیں آج وہ لوگ جنہیں امریکہ گاڑیوں کی چابیاں دینے ادھر خیبر پختونخواہ میں آیا ہے جن سے چھپ چھپ کر سفیروں سے میں نے تو تین ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ ایبسلوٹلی نوٹ اور جناب ہم نہیں مانتے یہ سارا کو جھوٹ ہے یہ تو رات و رات امبیسی کے چکر لگا رہے ہیں کہ جناب ہمیں تھوڑا سی بات جھوٹ بولنے دے ہمیں کچھ کہیے گا نہیں ہم نے قوم کو بے وقوف بنانا ہے لیکن یہ قوم بے وقوف نہیں بن سکتی اس قوم کو علامہ خادم حسین رزوی جیسے رجال نزریہ دے کر گئے ہیں مقافات عمل دیکھیں وہ جو پچھلے سال اسی چودہ گست والے دن ہمارے لوگوں پر تم نے پرچے کٹے تھے اور ان کو جیلوں میں بند کیا تھا نہ ہمیں اس کا افسوس ہے اور ہمیں نہ اس پر زیادہ فخر ہے ہمیں ان شہیدوں کے خون پر فخر ہے کہ ان کے خون کی برکت سے آج ہم پھر فیضہ بات جا رہے ہیں کل اور انشاءاللہ وہاں جا کر بتائیں گے کہ ہم وہ نہیں جو قربانیاں دینے سے پیچھے ہٹ گئے اور ہم وہ بھی نہیں جو گھروں میں جا کر قربانیاں دینے کے بعد سو گئے ہم وہ ہیں جو کل بھی میدان میں لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لے کر کھڑے تھے اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے کل بھی فیضہ بات انشاءاللہ جا رہے ہیں اور یاد ارخنا بابا جی ایک جملہ کہتے تھے صدا بادشاہی میرے رب کی ہے ہمیں اس پر کوئی اکڑپن نہیں ہے فخر نہیں ہے کہ جناب ہم جا رہے ہیں ہمیں اس پر فخر ضرور ہے کہ ہمارے کسی شہید نے پیٹ کے اوپر گولی نہیں کھائی سینے کے اوپر کھائی ہے ہاں ان شہیدوں کے خون کی برکت سے اور جناب اپنے قائد ملت اسلامیہ فنافی خاتم النبیجین کے اس جذبہ عشق رسول کی برکت سے جس نے ہمارے ایک چھوٹے سے کارکن کو بھی اپنے نظریے اور اپنے مشن سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنے دیا بلکہ یہ سوچنے بھی نہیں دیا یہ خیال بھی نہیں کرنے دیا ہر ظلم کا مقابلہ کرنے کی توفیق دی ان کے جذبوں کی برکت سے انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں فیض آباد اور جاتے رہیں گے اور بابا جی فرماتے تھے کہ امریکہ ان سے ڈرتا ہے جن کے بارے میں اقبال کے ارکے گیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بطن سے نکال دو اور اب تو مخالف بھی یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو کیسے روک سکتے ہو اگر انہوں نے اعلان کر دیا ہے جانے کا تو پھر انہیں سواریوں کی ضرورت نہیں وہ تو انشاءاللہ پیدل بھی چل پڑیں گے کیونکہ ہماری لین بڑی توڑ تک جڑی ہوئی ہے اگر ہماری رستے میں سواریاں خراب بھی ہو جائیں حضرت ابو خیسمہ انساری کی طرح حضرت ابو ذر غفاری کی طرح تو ہمارے بڑوں نے سواریوں کا انتظار نہیں کی یا پیدل چل پڑے ہماری لین جڑی ہوئی ہے اور ہمارا نظریہ اور ہمارا ہاتھ اس ہاتھ میں ہے جو حضرت جناب ابو ذر غفاری تک جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہوتا اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں جی آپ جیتیں گے کب اور کیا ہوگا میں نے کہا یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں وہ ہر چیز گھما گھما کر ایک ایک کو لاکر میدان میں کہ یہ بھی حضور کے دین کا غدار اس نے بھی رسول اللہ کی نامو اس کے ساتھ غداری کی اس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی اس نے ختم نبوت کے پروانوں کے اوپر گولیاں چلائیں اس نے جناب ختم نبوت کے پروانوں کے اوپر شل چلائے اس نے ختم نبوت کے پروانوں کے اوپر جناب بکتر بند کاریاں چڑائیں آج اکیلے اکیلے کر کے ننگے ہو رہے ہیں یا نہیں آہ ہم رہے یا نہ رہے لیکن انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے اس دین کو غالب لائے گا اگر ہم اخلاص کے ساتھ چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ہمیں منتخب کرے گا اگر ہمارے دل میں کوئی دوسری بات آگئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم پھر گئے تو ہم کوئی اور قوم لے آئیں گے اور تمہاری جگہ کوئی اور لوگوں کو لے آئیں گے اسی لئے حضرت ابو دردار روئے تھے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے ہمیں رونا چاہیے یا اللہ ہمیں اس زلط سے بچائیں کہ ہماری جگہ ہمیں تو مسترد کر کے کوئی اور لوگوں کو لے آئے اگر تمہیں اپنے حبیب کے دین کا جھنڈا ہمیں دیا ہے تو پھر تا قیامت ہمیں اسے اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمانا اور اگر تمہیں لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی ہمیں توفیق دی ہے تو پھر تا قیامت اور قبر حشر میں بھی ہمیں یہ نعرہ لگانے کی توفیق عطا فرمانا اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کسی ڈرانے والے کے ڈر سے ہمیں محفوظ فرمانا ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا ڈر عطا فرمانا موسیقی